السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے کہ عورت کا جب شوہر کا جب انتقال ہو جائے تو عورت چار مہینے دس دن سوگ منائے اب حدیث شریف سنیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے پاس اس وقت گئی جبکہ ان کے والد حضرت ابو سفیان ابن حرب کا انتقال ہو چکا تھا تو حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں زافران وغیرہ ملی ہوئی تھی اور زافران کی وجہ سے اس میں زردی اور پیلا پنپی تھا پیلا پنپی تھا اس میں سے کچھ خوشبو حضرت ام حبیبہ نے لونڈی کو لگائی کام کرنے والی کو اور کچھ خوشبو اپنے رخصاروں پر مل لیا اس کے بعد فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ چار مہینے دس دن ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اب دعا فرمائیے میں جو پڑھاتا ہوں وہ پڑھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ قرآن کی دعا ہے حضرت انیو صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ہے یہ پڑھتے رہنا چاہیے اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں حضرت انیو صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پریشانے میں یہ دعا مانگی تھی اور اس جملے میں یہ تھیرین من ہے اس میں توحید بھی ہے لا الہ الا انت یہ توحید ہو گیا نمبر دو سبحانک اس میں تسبیح بھی ہے یہ تسبیح ہو گیا انی کنت من الظالمین یہ استغفار ہو گیا تھیرین من ہے توحید بھی ہے تسبیح بھی ہے استغفار بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو عمل کرنے کے تحفیق عطا فرمائے اور امت کے مرد اور عورتوں کی ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو فضل کرے تو چھٹیا عدل کرے تو لٹیا اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیو ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرمائیو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے تحفیق عطا فرمائے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قیامت کے دن کو دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا اب سنیے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَ هُمْ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا باوجود ہے کہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے یہ میرا دوست ہے یہ میری صحیح لی ہے لیکن کوئی بھی کسی کی طرف دھیان نہیں دے گا سب پریشان ہوں گے اس روز مجرم بے دین اس بات کی طبنہ کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹو کو بیوی کو بھائی کو شوہر کو خاندان کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فیدیے میں دے دے اور فیدیا دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے سب کو دے دے سب کو یہ میں نے شوہر کا جملہ قرآن میں شوہر کا جملہ نہیں ہے قرآن میں بھی کا جملہ ہے لیکن آمنے سامنے دونوں مراد ہوتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے قیانے سب کچھ جوک بھی ہے سب دے دے اللہ کو اللہ یہ میری پرابٹی لے لے یہ میرا مول لے لے یہ میری زمین لے لے اے اللہ یہ میرے بہت بڑی پرابٹی ہے یہ لے لے یہ سوہ اکڑ زمین ہے یہ لے لے اور یہ بہت بڑی میری دھکان ہے یہ لے لے شوہرم لے لے اور یہ اللہ میرا ملک ہے لے لے سب کچھ لے لے مجھے عذاب سے چھوڑ دے اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا وہ دن آنے والا ہے قیامت کا اس قیامت کے دن کی تیاری کیجئے رفلت میں زندگی نہ گزاریے وہ دن آنے والا ہے سب و قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس لے اس کے تیاری کیجئے یہ مختصر سا میں نے ایک آیت پڑھ کر اشارہ کر دیا اے میں دعا فرمایا بیرے ساتھ پڑھئے میں جو پڑھا رہا ہوں یا مقلب القلوب سبت قلبی حالا دینک یا مصرف القلوب سرف قلبی اے دلوں کو اُلڑ فیر کرنے والے تیرے دین پر میرے دل کو جمع دے اور اے دلوں کو اُلڑ فیر کرنے والے تیری اطاعت کی طرف تم مجھے لے چل اور تیری اطاعت پر عمل کرنے کہ مجھے توفیق عطا فرما ہمیشہ یاد رکھنا قیامت کا دن آنا ہے قیامت کا دن آنا ہے وہاں ساری کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اَلَقِ اللَّا يَوْمَيْزِمْ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُو اِلَّا الْمُتَّقِينَ خالد دین داروں کا رشتہ وہاں رہے گا اس لئے اصلی دین داروں کو دھوڑیے اور ان سے تعلق چائم کیجئے تاکہ حشر کا میدان میں یہ سفارش کر سکیں نیکیں سفارش کریں گی چھوٹے بچے سفارش کریں گے حدیث میں بیان کر چکا ہوں تاکہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے لیکن قیامت کے دن حاضر تو ہونا ہے حاضر تو ہونا ہے حاضر تو ہونا ہے اور اس عذاب دیکھے گا آج ہشر کے میدان میں اے اللہ سارا لے لے سب ڈالر لے لے بینک بھیلے سے لے لے مجھے چھوڑ دے اللہ کہتا ہے کلہ 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 یہ چیز ہرگز نہیں ہوگی یہ قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھ لی اللہ تعالی اے اللہ پڑھئے میرے ساتھ اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تو ہم سب کی حفاظت فرماؤں آمین آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے ظالم لوگ غفلت میں نہ رہیں ان کی پکڑ ضرور کی جاوے گی اب اللہ تعالی کا پیغام سنیے اللہ تعالی قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ بِهِ الْأَبْصَارِ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِ رُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَا سورِ عبراہیم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کچھ یہ ظالم لوگ کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوراں پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہر کس نہ سمجھو دنیا میں چونکہ فوراں پکڑ نہیں ہوتی تو آدمی قافل ہو جاتا ہے ظلم کرتا ہے بے قافل ہو جاتا ہے اللہ کے پکڑ نہیں ہوتی دو آدمی کو اللہ لمبی ڈھیل دیتا ہے سن لیجئے ایک ظالم کو اور ایک ماباپ کے نافرمان کو ان دونوں کے لمبی ڈھیل ملتی ہے لمبی رسی پھر جب پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچانک پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہر کس نہ سمجھو کیوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے محلت دے رکھی ہے جس دن حیبت سے ان کی آنکھیں فٹی کے فٹی رہ جائیں گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے اور آنکھوں کی ایسی ٹک ٹکی بندے گی کہ آنکھ جبکے گی بھی نہیں اور ان کے دل بلکل بدحواس ہوں گے یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا مستحصر مقدسر تشریح ہے کہ آنکھیں فٹی کے فٹی کھولی کے کھولی اورے کیا ہو گیا کیا ہو گیا میں تو بہت بڑا دادا تھا دنیا میں میرے اشار اوپور پہ کیا کیا چلتا تھا اور میری قلمیں میں قلم سے میرے فیصلے ہوتے تھے غلط فیصلہ کرنے والے بھی سننے ظلم کرنے والے بھی سننے ہاں اب میں کیا بتاؤں یہ جج جو ہوتے ہیں جج یہ جب کسی کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ موت کا فیصلہ جب کسی کو لکھا تو لکھتے ہی وہ نپ توڑ دیتے ہیں وہ قلم توڑ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا کام کر لیا کہ فیصلہ کیا لیکن فیصلہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ حشر کا میدان میں پتا چلے گا آپ نے نپ تو توڑ دی آپ نے قلم بھی توڑ دیا جتنے بھی جج ہیں وہ ان کے ترتیب یہ ہے یہ شروع سے ترتیب چلی آ رہی ہے حدیث میں تو یہ ترتیب نہیں ہے لیکن یہ برطانوی ترتیب چلی آ رہی ہے کہ جو بھی جج فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ کرتے ہیں نپ توڑ دے گا اور فیصلہ کرتے ہیں قلم توڑ دے گا وہ قلم بولے دیکھنی نہیں ہے کہ کسی کی زندگی کا اینڈ ہوا یہ قلم کا بھی اینڈ کہ آپ کسی وقت سمجھاؤں گا کہ چوں یہ لوگ کلو قلم توڑتے ہیں اسی طرح سے مجرم کو جو فانسی دی جاتی ہے وہ صبح صغیر دی جاتی ہے سورج نکلنے سے پہلے اس میں پانٹیں ہیں کیوں میں تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حشر کے میدان میں ظالم بچے گا نہیں آنکھیں فٹی کے فٹی کے جائیں گی یوہو کیا کیا دل بھی جائے فٹا کے فٹا عبد حواس ارے کیا کروں کہاں جاؤں کچھ سوجے گا نہیں اس لئے کسی پر ظلم نہیں کیجئے اللہ کے حکامات تو پورا کیجئے ظالم کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لئے قبول فرمائے اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہمارے لئے جنت کا فیصلہ فرمائے مرد کے بعد بھی اللہ جنت کا فیصلہ فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سنیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے دین میں غلو ہرگز مت کیجئے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اب حدیث سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لئے تین شخص ازواج متحرات کے پاس آئے جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا یعنی اپنے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں قبل اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پیشلی لغزی شیخ سب سب ماف کر دی ہیں اور یعنی اپنے آپ کی عبادت کو بھی کم سمجھا اور حضور کی عبادت کی بھی انہوں نے کم سمجھا انہوں نے کہا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ماف فرما دیا ہے لیکن ہم تو کچھ زیادہ کام کریں گے خلاص ایک علاقی ان صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ہم تو جب بہت دن کا کام کریں گے بہت آگے بڑھیں گے بہت آگے بڑھیں گے خیر تو ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا دوسرے نے کہا میں عورتوں سے دور رہوں گا کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا یا عورت کہے کہ میں مردوں سے دور رہوں گی میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی یا مردوں اور تو دونوں کے لئے ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہیں ہیں انہیں نے کہا ہاں کہیں ہیں اب آپ نے جواب دیا غور سے سنو اللہ تعالی کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں یہی میرا طریقہ ہے لہذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے خلاصہ ایک علاویہ ایک دم زیادہ آپا بننے کی فکر نہ کریں اور ایک دم زیادہ پیر بننے کی فکر نہ کریں میں بالکل ایسا بن جاؤں کب مکمل طریقے پر فرشتہ بن جاؤں کہ فرشتہ بھی شرمائے ایسا نہیں یہ دنیا کے زندگی ہے عبادت بھی کرنی ہوگی دنیا کا کام بھی کرنا ہوگا عبادت بھی کرنی ہوگی شادی بھی کرنی ہوگی بھی بچوں پسہ زندگی بھی گزارنی ہوگی ایک آدمی ہمارے والے صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا کہ حضرت پوری زندگی میری لکھی اللہ کے راستے میں یہ ذرا زور سے بولتے ہیں اللہ کے راستے میں تو میرا والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھی آپ پوری زندگی اللہ کے راستے میں جانے کا کہتے ہو تو آپ کے بھی بچوں کا کیا ہوگا یہ کہا حضرت اللہ کے حوالے میرے والی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے گھر کا کیا ہوگا یہ کہا اللہ کے حوالے تو میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے صاحب جواب دیا ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایسے ملنگ پنے کی ضرورت نہیں ہے بے ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے والی زندگی چاہیے اس کا طریقہ مختصر چالیس دن لگا لو اور اپنے گھر پر جا کر جو ہے کاروبار کرو بیوی بچوں کے ساتھ رہو بیوی کا بھی حق ہے بچوں کا بھی حق ہے شوہر کا بھی حق ہے یہ جو ایک دم ملنگ پنے کی باتیں کرتے ہیں میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں وہ دھیان سے سنیں سب کچھ اعتدال کے ساتھ ہمیں نمازی بھی پڑھنی ہے اعتدال کے ساتھ تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے اعتدال کے ساتھ دینی کام بھی کرنے ہیں اس لئے قرآن شریف میں فرمایا یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلومت کرو ہم جماعت میں بھی جائیں گے کاروبار بھی ہمارا سنبھالیں گے واپس آگر کاروبار بھی کریں گے دوسرا آدمی ہے میرے والے سب رحمت اللہ کے پاس آئے چلہ لگا کر تو اس نے کہا کہ مولانا دوسرا چلے جانے کے لئے کہی جاروں اببہ نے کہا کہ نہیں آپ جائیے گھر جا کر دکان پر بیٹھئے بھی بچوں کے خیر خبر لیجئے اس نے کہا حضرت میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں آپ مجھے روک رہے ہیں یہ فرمایا تمہارا اللہ کا راستہ یہی ہے تو تم گھر جا کر بھی بچوں کا خیال کرو آپ جاؤ تو اس نے کہا حضرت مجھے دکان پر اچھا نہیں لگے گا یہ فرمایا اسی وجہ سے بھیج رہے ہیں یہ بھی شریعت ہے کاروبار کا کرنا حلال کمانا یہ بھی شریعت ہے حلال لکنے کے کوشش کرنا یہ بھی شریعت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ کو بہت پسند دے دیکھیں میں نے اعتراف پڑھا جنت میں سجد کا درخت بھی لگ گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ بھی میرے ساتھ ہو گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے دیندار مرد اور عورت حشر کے میدان میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے اب حدیث سنیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو سبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے اس کے بعد آپ تو حضرت انبیاء اکرام علیہ وسلم کے درجے پر چلے جائیں گے اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں پہنچوں گا اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا اس لئے مجھے اندیش آئے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے کیسے سبر آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا یہاں تکے یہ آیت نازل ہوئی ومن یطع اللہ والرسول فاولائک معاللذین انعماللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین محسون اولائیک رفیقا ترجمہ بھی سن لیجئے جو شخص اللہ اس کے رسول کا کہنا مان لے گا دین پر چلے گا دین پر چلے گی تو ایسے دیندار بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء شہداء اور صلاحاء اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں یہ ساری تفصیل تفصیل ابن کثیر جلد ایک صفحہ پانسو پینتیس پر موجود ہے خلاصہ کلام یہ ہے دینداری والی زندگی اختیار کیجئے تو جنت میں بھی حشر کے میدان میں بھی نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھائے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے اور پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما اے اللہ میرے ساتھ پڑھئے میرے ساتھ پڑھئے اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور جس کام کے کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یہ دعا اے اللہ تو ہم سب کے لئے قبول فرما اب ماں باپ کے لئے دعا فرما دیجئے رب برحم ہما پڑھئے میرے ساتھ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہم کو کہ ماں باپ کے لئے یہ دعائیں مانگتے رو چاہے ماں باپ زندہ ہو چاہے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہو یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے جس نے دین پر عمل کیا وہ کامیاب ہوا اور جو بے دین رہا وہ کناکام ہوا حدیث علیف سن لیجئے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم میں نے اپنے آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں لہذا نجات کی فکر کرو اس پر اس کی قوم کے کچھ لوگوں نے تو اس کا کہاں مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی انہوں پر ٹوٹ پڑا اور انہوں کو تباہ برباد کر ڈالا یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کر لی دینداری والی زندگی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا کامیاب ہو گیا سرخ روح ہو گیا اور یہی مثال اس شخص کی سے ہے جس نے میری بات نہ مانی اس دین کو جھٹلایا جس کو لے کر میں آیا ہوں بے دینی والی زندگی اختیار کرتی رہی یا کرتا رہا وہ ہلاک ہو گیا نامراد ہو گیا ناکام ہو گیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر سمجھایا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے آج نیت کیجئے کہ ہم دین پر چلیں گے انشاءاللہ میں جو پڑھا رہا ہوں میرے ساتھ پڑھئے اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے اے اللہ مجھے آپ کے دین سے محبت ہے اے اللہ مجھے آپ کے قرآن سے محبت ہے اے اللہ مجھے آپ کے نبی سے محبت ہے اے اللہ مجھے آپ کے سارے دین سے محبت ہے تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے یہ دعا مانگتی رہو یہ دعا مانگتے رہو تو اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا اب میرے ساتھ ایک اور چیزیں پڑھ لیجئے تاکہ کیش بزنس ہو جائے ہمارا کیش نیکیے مل جائے ہمیں اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دیکھیں میں نے اتنا پڑھا میرے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے مرابط نیکیہ آگئیں آپ پڑھو گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آ جائیں گی یہ یقینی بات ہے حدیث شریف کی بات ہے اللہ کے رسول کی بات ہے مسلم احمد میں یہ روایت ہے اور میں نے میری کتاب دکھر موٹی وغیرہ میں مومن کے حسیار میں بھی یہ حدیثیں لکھ دی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا اب قرآن شریف کے آیت سنیے يَا أَيُّهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللہ جللہ جلالہ عمّا نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا یوم ترونها تدهل کل مردعت عمّا اردعت وَتَدَعُ كُلُّ دَعْتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ آپ اس دن دیکھو گے اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو دہشت اور گفراہت کی وجہ سے بھول جائیں گی اور تمام حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی اور لوگ نشے کیسی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہے ہی بہت سخت جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے یہ سور حج کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے پڑی ہیں قیامت کا زلزلہ بہت سخت زلزلہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے علیل اعلان سنیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے اس کے لیے وہاں کی تیاری کے ساتھ چلیے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ یہ وہاں کی تیاری کا میں بتا رہا ہوں نمازوں کا پڑھنا قرآن شریف کی تلاوت کرنا اللہ کے حکامات کو پورا کرنا یہ وہاں کی تیاری ہے اور جو نیکی حکام آئیں گی وہ میں پڑھا رہا ہوں عشقہ سبقوں میں پڑھا دیتا ہوں اور اس میں بھی پڑھا دیتا ہوں وہی نیکیہ وہاں کام آئے گی پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ اللہ العلی العظیم دیکھے میں نے اتنا زیان سے پڑھا ہر جملے پر میرے لئے جنت میں خجد کا جرہ تو لگ گیا الحمدللہ اور پھر اہت پہاڑ سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا ہر جملے پر الحمدللہ تیسرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا الحمدللہ اللہ کے جملے بہت پسند ہیں چودھا اللہ میرے ساتھ ہو گیا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُم سبحان اللہ پانچوہ کہ فرشتیوں کے سامنے اللہ میرا تذکرہ کر رہا ہے اور چھٹا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں سب صحیح صحیح حدیثوں میں ہیں کتنی بڑی وزنیت کی چیز ہے اس لئے اس یقین کے ساتھ پڑھئے جو میرے ساتھ معاملہ ہوا وہی آپ کے ساتھ بھی ہوگا اللہ آپ سے بھی خوش جائے گا لیکن دھیان سے پڑھئے دھیان سے پڑھئے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور حشر کے میدان کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ فضلہ کرے تو چھٹیا اور اگر عادلہ کرے تو لٹیا اے اللہ اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے دنیا میں تُو نے ہمارے عیبو پر پردہ ڈالا ہے اے اللہ خبر میں بھی پردے میں رکھیو حشر کا میدان میں بھی پردے میں رکھیو اور اپنی بڑی بڑی جنتوں میں ہم سب کو بغیر اسرات کتاب کے داخل فرما دیجئو اور ہمارا سبق جو سن رہے ہیں سنا رہے ہیں آئے بھیج رہے ہیں اے اللہ ان کے لئے بھی یہی دعائے قبول کر لے اور سارے مؤمنین مؤمنات کے لئے بھی یہی دعائے قبول کر لیجئے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے جنت میں موت نہیں آئے گی اور جنت کا زبردست منظر سن لیجئے یہ دولوں سرخیاں اس کی اللہ جل جلال وآمن وآلو فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین اللہ جل جلال وآمن وآلو کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پر امن مقام میں ہوں گے فی جنات وعیون یعنی باغوں اور نہروں میں ہوں گے يلبسون من سندس وإستبرق متقابلین وہ لوگ جنتی یعنی ہم سب انشاءاللہ باریک اور موٹا ریشن پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے قذالک وزوجناہم بحور عیر یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی بڑی آنکھو والی بیویوں سے حرو سے کر دیں گے یدعون فیہا بکل فاکہت آمینین وہاں اتمنان سے ہر قسم کے میرے منگوا رہے ہوں گے لا يدوقون فیہا الموت اللہ الموتة الاولى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے وہاں موت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اندرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے فَبْلَمْ مِنْ رَبِّكْ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا بڑی کامیابی یہی ہے یہ آیتیں سور دخان کی ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی اور بھی قرآن شریف کے اندر بہت جنتی کی منظر آپ نے بیان کیے ہیں اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرماؤں آج تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم انی اسالک من الخیر کل ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کل آجل ہی وآجل ہی ما اعلم منه وما لم اعلم یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی کی اس کے دعا کے ترجمہ ہی پڑھ لیجئے اے اللہ جو خیر تیرے خزانے میں ہے جسے میں جانتی ہوں یا جانتا ہوں یا نہیں جانتی یا نہیں جانتا وہ خیریں تو مجھے دے دے جلدی آنے والی دیر سے آنے والی جو بھی ہے میرے لئے فیصلے فرما اور جو شرق تیرے خزانے میں ہے جسے میں جانتا ہوں میں نہیں جانتی جو آنے والا ہے جلدی آنے والا ہے دیر سے آنے والا ہے شرق اس شرق سے تو میری حفاظت فرما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عائشہ کو کہا تھا کہ عائشہ یہ دعا منکر ایو ما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ دعا مانگا کرتی تھی اور یہ حدیث مصند احمد میں بھی ہے کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں پہلے بھی میں بھیج چکا ہوں اس کے امجزے بھیج چکا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت میں تو ہم سب کو عافیت کے ساتھ داخل فرما آمین آمین وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے جنتیوں کو سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنیے جنت عدنی یدخلونہ یحلون پیہا من اصابر من ذہب وَلُؤْلُؤَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِير جنتی جننت میں داخل ہوں گے اللہ جل جلالہ عمّن والہ کا ارشاد ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے آگے اللہ جل جلالہ میں دعا بات بتاتے ہیں جنت جنت میں جا کر کیا پڑھیں گے ہم کو جنت میں انشاءاللہ جانا ہی جانا ہے میری پڑھا دوں گا آپ کو پڑھ لینا میرے ساتھ پہلے آیت سن لو وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ یہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے یہ جنتیوں کی دعا ہوگی ہم دنیا میں بھی پڑھ سکتے ہیں ان سے یہ جنتیوں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا بے شک ہمارا رب بڑے بخشنے والا اور بڑے قدردان ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ اَلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسْسُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسْسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہیں کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا جنت میں بڑاپا نہیں آئے گا جنت میں تولیٹ نہیں ہے جنت میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ یہ مردانہ زنانہ مین وومن نہیں جنت میں نہیں ہے خوشبودہ کھانا کھایا خوشبودہ ڈکار نکلی کھانا حضم خوشبودہ پسیدہ نکلا کھانا حضم جنت کے اندر عورتوں کا کھانا پکانے کا بھی کر نہیں اور مردوں کو دکان کھلنے کا فکر نہیں جنت میں نماز بھی نہیں پڑھنی جنت میں ڈاڑی بھی نہیں ہوگی جنت میں عورتوں کے لئے برقہ بھی نہیں ہوگا جنت میں چاند کی بھی چھٹی سورج کی بھی چھٹی یہ کہا جنت کے اندر مزے ہی مزے کرنے ہیں اب میں آپ کو دعا پڑھا رہا ہوں جو جنت میں جا کر پڑھنی ہے پڑھ لیجئے مرے ساتھ جنت میں جا کر جنتی یہ دعا پڑھیں گے اللہ نے ہم کو دنیا میں پڑھوا دی اللہ تُو نے دنیا میں ہم کو پڑھوا دی اب جنت میں پڑھوای ہو اے اللہ ہم سب کو تیری بڑی بڑی جنت میں داخل فرما ہماری قیام اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے اسباق جو سنتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں خاص طور سے ان کے لئے اور عام طور سے عام مؤمنین مؤمنات کے لئے کہ اللہ جس کرم سے آپ نے یہ دعات ہم سب کو پڑھوائی ہماری زبان سے جملے نکلوائے اسی کرم سے تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے یہ دعا میں نے جو پڑھوائی ہے یہ شکر ہے اللہ کا اسے گاہے گاہے پڑھتے رہنا بائیس وے پاری کی یہ آیت ہے اور سور فاتر کی یہ آیت ہے وہاں دیکھ لینا اللہ تعالی ہم سب کے لئے بڑی بڑی جنتوں کے فیصلے فرمائے آمین جنت میں جا کر تو پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن دنیا میں بھی پڑھونا بھائی کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی طفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قیامت کے دن ہمارے اعمال تو لے جائیں گے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْوَزُنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ جلل جلالهو عمّن والہو کا ارشاد ہے اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفسهم بِمَا کَانُوا بِمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جن کا ایمان اور آمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے یہ کھلی کھلی آیتیں ہیں اللہ جل جلال اللہ نے فرما رہے ہیں سور عراس کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے اس لیے حشر کے میدان میں ہماری نیکیاں تولی جائیں گی اچھے اچھے عامل کیجئے تاکہ ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری رہے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے جو حدیث شریف میں آتا ہے جو جملہ پڑھا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت پسند ہے زبان پر بہت آسان ہے اور عشر کا میدان میں بہت 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 وزنی ہوں گے بہت بہت وزنی ہوں گے پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدیہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے دیکھو اللہ مجھ سے خوش ہو گیا اللہ کا بہت پسند ہے یہ دو جملے اور زبان پر بہت آسان بھی ہے اور عشر کا میدان میں سقیلتان فی المیزان حدیث شریف میں کہا گیا حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان کہ عشر کا میدان میں وزن میں یہ بہت بھاری ہوں گے آپ بھی دھیان سے پڑھئے تو عشر کا میدان میں یہ بڑھا جائے گا تو بہت بھاری ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب کتاب آسان فرمایا آپ ایک کے ساتھ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ صحیح بخاری شریف میں ہے یہ سب پڑھتے رہیے کہ ایک مرتبہ اور پڑھڑ ہوتا ہے کہ اور ہمارا پلہ جوے بزنی ہو جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ دونوں جہاں کہ سر خروعی کا ہمارے لئے معاملہ فرما دونوں جہاں کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارا دین سوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر تیرا کرم مشہور ہے اے اللہ اس امت کو خوشی کے دن اور خوشی کی راتیں دکھا دے اے اللہ ساری مخلوق تیرا کمبہ ہے اپنے کمبے پر رہن و کرم فرما اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیاں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک تھی اسی طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما آمین آمین بسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین